آج ہم پڑھیں گے روزنامہ انقلاب کا اداریہ اداریہ نہیں ایڈیٹوریل مت سہل ہمیں جانو مت سہل ہمیں جانو ہر دور میں دو قسم کی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو دنیا سے قصب فیض کرتے ہیں دوسرے وہ جو دنیا کو فیضیاب کرنے کی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہتے پہلی قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں مگر دوسری قسم کے لوگ خال خال ہی پائے جاتے ہیں یہ سماج کے محسن ہوتے ہیں بھلے ہی سماج ان کے احسان کی قدر کرے یا نہ کرے انہیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی چند روز قبل اس دارفانی کو الودہ کہنے والی کملہ بھسین کو سماج کے کمزور طبقات بلخصوص خواتین کے مسائل و مسائب بے چین رکھتے تھے وہ آلہ تعلیم یافتہ تھی اور آلہ مناسب پر رہ چکی تھی چنانچہ کمزور طبقات بلخصوص پسماندہ اور دے ہی علاقوں کی خواتین کا درد محسوس کیے بغیر بھی کامیاب زندگی گزار سکتی تھی مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کملہ بھسین کی شکل میں کل تک ہمارے درمیان ایسی انقلابی شخصیت موجود تھی جس نے کریئر کو مرگز نگاہ بنانے کے بجائے سماجی انصاف کی خاطر جد و جہد کو مرکز نگاہ بنایا تاکہ طبقاتی نظام کے پیدا کردہ مسائل اور حقوق نصوان کے تعلق سے پائی جانے والی عام غفلت کے خلاف سماج اور حکام کو بیدار کیا جا سکے ان میں کیسا جذبہ اور طلب تھی اس کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ انہوں نے جس ملازمت کو ہندوستانی سماج کی فلاح کے لیے خیر بات کہا وہ دنیا کے ممتاز ترین ادارے اقوام متحدہ کی ملازمت تھی بہت سے لوگ سماجی کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں مگر کچھ عرصے بعد اس وقت علاہدگی اختیار کر لیتے ہیں جب انہیں مسائل کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسائل کے گھٹا ٹوپ میں ان کی روشن کی ہوئی ایک ادنا سی شمع کسی قابل ذکر تبدیلی کا سبب نہیں ہو سکتی مگر انہی میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی شمع اور اسے روشن کرنے کے جذبے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا خیال تک ان کے دل و دماغ میں نہیں آتا کملہ بھسین ایسا ہی فولادی جذبہ رکھنے والی سماجی ختمتکار تھیں وہ سنگت نامی ایک ایسی تنظیم سے وابستہ تھیں جو خواتین میں سنفی مساوات غربت کے خاتمیں سماجی انصاف پائدار ترقی امن جمہوریت اور انسانی حقوق کے تئیں بیداری لانے کے مقصد سے ورکشاپ منقد کرتی ہے سماج میں مردوں کی نام نہات بالدستی جس کی وجہ سے سنفی ادم مساوات مستقم ہوئی بالخصوص دیہی علاقوں میں ان کا محبوب موضوع تھا اس موضوع پر ان کی درجنوں کتابیں اور کتابجے موجود ہیں جن کا کم و بیش تیس زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے کمرہ بھسین نے سرمایہ داری کے خلاف بھی آواز اٹھائی اور عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی جو دولت کی دور میں خواتین کے تقدس کو تار تار کرتی ہے اور جس نے ہمیں اقسام مسنوات کی تشہیر میں بھی تشہیر میں خواتین کو بھی موضوع سمجھ لیا ہے وہ سرمایہ دار نظام پر یہ کہتے ہوئے علانت ملامت کرتی تھی کہ اس کی نظر میں ہر شئے قابل فروخت ہے اسے انسان عزیز نہیں موقع عزیز ہے منافع عزیز ہے اسے انسان عزیز نہیں منافع عزیز ہے انہیں اس طرز فکر سے نفرت تھی جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا سنسکار ہے رواج ہے کملا بھسین شائرہ بھی تھی جنہوں نے اپنے محبوب موضوع پر درجنوں امدہ نظمی لکھیں جو مقبول ہوئیں اسی طرح انہوں نے نصر میں بھی کام کیا اور کئی کتابیں اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہیں بے شک اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کا جذبہ اور جدجہد جو بے شمار خواتین میں منتقل ہو چکا ہے زندہ رہے گا آئیے اب دیکھتے ہیں اس ایڈیٹوریل میں آئے ہوئے کچھ الفاظ اور ان کے معنی کس بے فیض کرتے ہیں یعنی لابانویت ہوتے ہیں کس بے فیض کرتے ہیں لابانویت ہوتے ہیں فیضیاب فیضیاب ہونا لاب اٹھانا خال خال ہی پائے جاتے ہیں یعنی کم ہی پائے جاتے ہیں خال خال ہی پائے جاتے ہیں کم ہی پائے جاتے ہیں محسن احسان کرنے والا محسن احسان کرنے والا دار فانی نشور سنسار دار مانے ہوتا ہے گھر فانی میں نشور تو نشور گھر ہوا لیکن ہندی میں تو نشور سنسار چلتا ہے دار فانی اس لئے دار فانی ہندی ہوئی نشور سنسار بالخصوص وششتہ بالخصوص وششتہ مسائل و مسائب سمسیائیں اور پریشانیاں مسائل و مسائب سمسیائیں اور پریشانیاں آلہ تعلیم یافتہ اچھ شکشہ پرابط آلہ تعلیم یافتہ اچھ شکشہ پرابط آلہ مناسب پر یعنی اچھ پدوں پر آلہ مناسب پر اچھ پدوں پر کمزور طبقات کے پسماندہ اور دیہی علاقوں کی خواتین پچھڑے اور گرامی شیطروں کی محلائیں انقلابی شخصیت کرانتکاری وقتت انقلابی شخصیت کرانتکاری وقتت مرکز نگاہ کیندر بندو طبقاتی نظام ورگ ویوستہ پیدا کردہ پیدا کیے ہوئے مسائل سمسیائیں مسائل سمسیائیں حقوق نسوان محلہ ادھکار حقوق نسوان محلہ ادھکار عام غفلت سامانی اپیکشا عام غفلت سامانی اپیکشا حکام شاسکوں بیدار کرنا جاگرد کرنا خیر بات کہا تھکرایا یا چھوڑ دیا خیر بات کہا تھکرایا یا چھوڑ دیا ممتاز ترین ادارہ سروادک لوگ پریہ سنس تھا ممتاز ترین ادارہ سروادک لوگ پریہ سنس تھا اقوام متحدہ سنیوکت راشتر مسائل کی سنگینی سمسیاؤں کی گمبھیرتہ مسائل کی سنگینی سمسیاؤں کی گمبھیرتہ ادنا سی شما معمولی سا دیپک یہاں شما کا شابد کرتا ہوتا ہے ممبتی جس کی ہندی میں نے کی ہے معمولی سا دیپک یہاں معمولی سا دیپک ٹھیک لگ رہا ہے قابل ذکر تبدیلی اُلیکھنیے بدلاؤ قابل ذکر تبدیلی اُلیکھنیے بدلاؤ سبب کاران سبب کاران سماجی خدمتگار سماج سیوک سماجی خدمتگار سماج سیوک سنفی مسافات یعنی جنڈر ایکویلیٹی سنفی مسافات جنڈر ایکویلیٹی غربت غریبی غربت غریبی پائیدار ترقی استھائی وکاس پائیدار ترقی استھائی وکاس انسانی حقوق مانوہ دھکار انسانی حقوق مانوہ دھکار بیداری جاگروپتا بیداری جاگروپتا منقب کرتی ہے یعنی آئیوجت کرتی ہے منقب کرتی ہے آئیوجت کرتی ہے ادم مسافات نابرابری ادم مسافات نابرابری مسافات کا مطلب ہوتا ہے بھائیچارہ اور ادم یعنی جس کی کمی ہو جو چیز نہ ہو یعنی جہاں بھائیچارہ نہ ہو یعنی نابرابری ادم مسافات نابرابری دے ہی علاقوں میں گرامیر کچھتروں میں دے ہی علاقوں میں محبوب موضوع پریوش ہے ہما اقسام کی سبھی پرکار کی مصنوعات کی تشہیر اتبادوں کا پرچار موضوع وش ہے موضوع وش ہے لعنت ملامت نندہ قابل فروخت وکرہی ہوگے عزیز پریے طرز فکر سوچ مقبول لوگ پریے مقبول لوگ پریے نصر پد پروز نصر پد پروز جد جہت سنگھرش جد جہت سنگھرش مقبول لوگ پریے